دو بڑے ہمیشو جو آج آپ سے ڈسکس کریں گے آج کے اس پروگرام کے اندر اور ایک تو آج وزیر داخلہ بلوجستان نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ معاملہ چل رہا ہے ملہ اختر منصور کی ہلاکت کے بعد سے ہم ضرور سا اٹھائیں گے پاکستان کے لیے لرن کرنے کے لیے کیا ہے ہمیں بڑی دیر بعد پہ چلا ملہ اختر منصور ہے ہمیں پہ چلا کہ ہمارا نادرہ جو ہے وہ مینی پلیٹ ہوتا ہے کوپرمائز ہوتا ہے وہ فیک آئی ڈی کارڈز بن جاتے ہیں جنون آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں جو لوگ یہاں کے بشن دین ان کو آئی ڈی کارڈز بل جاتے ہیں اور اب جو ہے وہ چوئی ریسار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی اٹھارہ کروڑ عوام کی تصدیق ہوگی دوبارہ آئی ڈی کارڈز کی بہت سے میسجیزیں لرن کرنے کے لیے امریکہ کے شدگی ہو چکی ہے پاکستان کی مزید ہو چکی ہے اس واقعے کے بعد وہاں پہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں عالمی دنیا میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں وارن ٹیرر کو لے کر ہماری ایک طرف سویرینٹی ٹریسپاس ہو رہی ہے لیڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں بلوچستان کے سیٹلڈ ایریے میں ڈرون گرہ ہے دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم سے آپ مالی انداد لے رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اور آپ کے یہاں پر ہر قسم کا بندہ وہ پایا جاتا ہے جو ہمارے خلاف جو ہے وہ دشتگردی کارا پوری دنیا کے اندر یہ تمام مسئلہ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑا انٹرسنگ معاملہ ہے انٹرسنگ بڑا سیریس معاملہ ہے اور وہ اسلامی نظاتی کانسل نے آج حقوق نسوہ کا متبادل بل پیش کر دیا ہے جو وہ بل جو پنجاب اسیملی نے پاس کیا تھا اس کا متبادل اور اس میں بڑے انٹرسنگ قسم کی آفزرویشنز یا ریکمینڈیشنز دی گئی ہیں بہت سو لوگوں کے نظریک اگر اس بل کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کی بڑی سیریس امپلیکیشن ہو سکتی ہیں ون وی اور دی ادر وی آسپا جھنگی صاحب آپ سے سٹارٹ کروی افتغار صاحب میں سے موجود ہیں یہ جو مولا اختر منصور کا معاملہ ہوا اور آج وزیر داخلہ لوچستان نے کہا ہے کہ افغانی جو ہیں یہاں سے نکل جائے جتنے ہی مہاجری چاہیے جو آپ کہتے ہیں مہاجرین کو ہم تو نہیں لائے ہماری اسٹیبلشمنٹ خود لائی خود انہوں نے سیٹل کیا وہاں پہ یہ جو شناختی کارڈ ہیں عام انسانوں کو تو نہیں ملے اخوانیوں کو میں تو خود یہاں پہ کئی اخوانیوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں فورنرز ایکٹ میں ان کو نکلواتے ہیں کم از کم سال میں دو تین دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نکلوایا جاتا ہے مگر جن کو آپ دینا چاہتے ہیں ان کو آپ نے پاسپورٹس بھی دیئے ان کو آپ نے ٹرابل فسیلیٹی بھی دی ان کو آپ نے گھر بھی یہاں دیئے تو اگر یہ ہی پولیسی رہی تو میں جی نہیں لگتا کہ وار اور ٹیرر میں ہم جیت سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب we have to come out clean کیونکہ ہم اب پورے محلے اور اس خطے کے وہ بچے نہیں بن سکتے جو کہ یہاں پہ شور شرابہ کریں اور کہیں کہ ہم ہی صرف ٹیرر کے ویکٹمز ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے گھروں سے وہ لوگ نکلے جو کہ دنیا میں ٹیرررزم پھیلانا چاہتے ہیں اور اللہ دلان کہتے ہیں یہ چیزیں اب دونوں چیزیں چل نہیں سکتی افتغار صاحب کیا لن ہے کرنے کے لیے ہمارے پاس ملاکتر منصور یہاں پہ بارے گئے شرمناک ہے لن نہیں آپ کی اچھا ہم نے آپ کو انیس سوچی میں کہا تھا کہ آپ اس معاملے سے باز آ جائیں آپ کا کوئی کام نہیں ہے کسی بھی ساورن سٹیٹ کے اندر جا کے وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت لگانے کا یا کسی کو بھی حکمی ہے اگر کوئی آدمی پاکستان کے اندر اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے کسی کو سپورٹ کرتا ہے ایران میں بیٹھ گئی ہے مہنستان میں بیٹھ گئی انڈیا میں بیٹھ گئی ہے میرا وہ دشمن ہے وہاں پہ ایک ساورن سٹیٹ تھی وہاں پہ ان کی منتخب حکومتیں تھیں آپ کو ان کی شکلیں پسند نہیں تھی آپ کو ان کے نظریات پسند نہیں تھے آپ نے اپنی شکلیں اور اپنے نظریات ٹھونسنے کے لیے وہ پاکسی وار لڑی امریکہ کی کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس کی بائی پروڈکٹ ہے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں سب بائی پروڈکٹ دیکھیں آپ نے سنگل سپر پاور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا دنیا میں اس پاور کو روس کے بارے میں یہاں پہ شہار تقسیم کیے گئے جماعت اسلامی وغیرہ نے اور جی ایو ای وغیرہ لہنے کہ روس یہاں پہ آ گیا پر تو روس یہاں آ نہیں رہا تھا روس وہ ہم پہ جا رہا تھا گوادر جہاں پہ چائنہ آپ جا رہا ہے اور روس ہمیں کو روند کے تو نہیں جا رہا تھا کوئی ہمیں فتح کر کے تو نہ جاتاو نا وہاں پہ اب چائنہ جا ہی رہا نا فتح کر کے تو نہیں جا رہا ہے لیکن جارہ وہ بھی گوادر ہے اور ہر ملک کی خواہش تھی کہ وہ وہاں تک پہنچے کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہیں روس اور چائنہ ان کے لیے بڑا پرابلم ہے کہ ان کے لیے جو ریچ ہے تو دو ورڈ وہ مشکل ہے یہاں پہ کہا گیا کہ اگر یہ آگے تو آپ کی عورتیں مشترکہ عورتیں ہو جائیں گی کمیون سسٹرم کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا میں حیران رہ جاتا ہوں آپ دوستوں پہ اور تمام ان لوگوں کو جو ہمیں یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ یار اگر وقت ہو تو انیس سو اسی کے جو ہیں رسالے اور تجزیعے اور آرٹیکلز خاص طور پر رائٹ ونگرز کے جو ہیں ہیں آپ ان کو پڑھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں کھیل کیا تھا جب وہ کھیل یہاں پہ ہو گئی اور پھر وہاں پہ حکومتیں آگئیں پھر انہوں نے کوشش کی کہ اپنی مرضی کی حکومت لائی جائے تالبان کی جس کے بعد خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے حلبیٹ والی ہے وہ پھر آکے لڑے تالبان کا دور دیکھ لیں جو بیس دور کا جا سکتا ہے جس کے لیے کوشش ہوتی رہی جس کے لیے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا وہ تالبان کا دور یہ نا اس تالبان کے دور میں دیکھ لیں کہ کیا نہیں ہوا انسانیت کے تمام بنیادی اصولوں کی نفی کی گی کھل کے کی گی اور کسی کی نہیں مانے گی ایون ایون اس اسٹیبشمنٹ کی جس نے ان کو پیدا کیا جس کے یہ بچے تھے جب انہوں نے کہا کہ آپ اسامہ ملازن کو امریکہ کے حوالے کر دیں انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں کریں گے جب انہوں نے کہا کہا ہے دیورن لائن کو ہم تیع کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے اب ایون جو بورٹر بنا رہے تھے جی 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 تو یہ تو بڑے دیکھیں یہ جو آج ابرستان میں وہ کیوں ایران اور بلوچستان میں وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے ہیز ای بلوچ انیس فیصد پختون وہاں پہ رہ رہے ہیں مردم شمارک میں سارا وہ معاملہ خراب ہو گیا ہے پختون نہیں ریفیوجی مہاجروں کی بات ہو رہی ہے آپ ان کو جو مرضی کہیں پشتو سپیکنگ پیپل آر ریزائیڈنگ دیئر جن کے پاس شناختی کارڈ بھی ہیں جن کا ووٹر ریزائیڈنگ میں نام بھی ہے اور وہ انیس فیصد ہیں تو صاحب دیا رہا ہے کہ وہ ایک چھوٹا ساس اصوبہ اگر وہاں پہ انیس فیصد ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو خاص زبان بولتے ہوں اور ایک منسٹر بھی رہ چکا خاص ایتھرنگ مجاروٹی سے ہوں تو وہاں پہ تو مردم شماری نہیں ہوتی ہے اب جانتے ہیں کہ ریفیوجیز کے بارے میں یہ حال نہیں آپ کے حال دیکھیں جہاں نائنٹی فیفٹی ون کا کروینشن ہے انیس سو ستا سٹھ کا پروٹرکول ہے نائنٹی سٹھ کرنٹ کا او آئی آئیو والے کے ہمارے پر ورلڈ کے ہیں لیکن you can't do it within a one go now جب ہم کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے ان کو کیمپوں میں رکھو تو کہہ رہے تھے نہیں یہ مسلمان بھیان بھائی ہیں ان کی بے حرمتی ہو جائیے آپ ان کو کیمپوں میں مت رکھو یہ کون کہہ رہا تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اخوان پولیسی تھی ایکچلی وہ بھگاڑ کا باعث تھی اس دبانے کی اسٹیبلشمنٹ کی بھائی ابھی تک چل رہی ہے دیکھیں ابھی تک چل رہی ہے مگر میں سمچتے دیکھیں تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں ہمیں کئی دفعہ UNHCR نے کہا ایک دفعہ نہیں کئی بار کہا کہ آپ UNHCR کے پروٹوکولز کا ہم اس میں شامل نہیں ہیں نہ ہمارے پاس کوئی لیگل فریم ورک ہے ریفیوجیز کا یہ وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ دنیا میں ریفیوجیز ہے مگر ایک قانون مجھے بتا دو جو ریفیوجی کو لگتا ہوں سکریننگ ہم نے نہیں کی ریفیوجیز رکھنا کوئی میں سمجھتی اچھی بات ہے مگر ان کو پاسپورٹ دے دینا ان کو آئی ڈی کارڈ دے دینا اور ان کو یہاں پہ یہ قانون ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ خرید سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے شہر لطیف صاحب آپ کا کیا پانٹیوی اس کے اوپر یہ جو ملاقصر منصور کا اپیسوڈ ہوا ہمارے لیے لرن کرنے کے لیے کیا ہے یہاں کے جو پینل وہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیسیز رہی ہیں خاص طور پر اغوان پولیسی جیسے ہم نے انٹرفیر کیا اغوانستان کے معاملات میں جس کے انتیجے میں ابھی تک یہاں پہ مہاجرین ہیں جن کو آج وزیری داخلہ کہہ رہے ہیں کو نکال دینا چاہیے تب ہی معاملہ ٹھیک ہوگا یہ پولیسی اسٹیبلشمنٹ کی اس زمانے کی وہ چلتی آ رہی ہے جس نے یہ سارا مسئلے کھڑے کی آپ کا اپنا ٹیک کیا شہر لطیف صاحب دیکھیں بالکل پولیسی جو اس وقت تھی اور اتنے سارے مہاجرین کا یہاں پہنچ جانا اور پھر ان کو اتنی دیر کے لیے رکھنا اس کا پیرلل جو ہے وہ تو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی آ رہی آ رہی تو اس کا پیرلل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری غلط پولیسی تھی اور صرف یہ مہاجرین ہی نہیں ان مہاجرین کے ساتھ پاکستان میں کلیشن کاف کلچر اور اس کے علاوہ جو جرائم پھیلے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں عرصہ دراز سے ہم افغانستان سے کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کی کہ اب ان مہاجرین کو واپس جانا چاہئے مگر اس طرف سے کوئی خاطرخواہ آپ کو کسی قسم کی ابھی تک ایسی اجازت نہیں ملی اور کوئی خاطرخواہ نتائج بھی اس کے ہم حاصل نہیں کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر صورت یہ مہاجرین جو ہماری معیشت پر بھی بوجھ ہیں ہم نے بہت مہمان نوازی بھی کر لی اس کے علاوہ جو جرم پاکستان میں پھیلے اور یہ ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں جو طریقہ کار انہوں نے اپنائے رکھا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر سب سے پہلے ان مہاجرین کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا ان کو ہر صورت اپنے ملک ہمیں بھیجنا ہوگا جہاں تک موجودہ معاملات ہیں دیکھیں یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے سوائل پر کسی ایسے شخص کا پایا جانا جو کہ دنیا میں دہشتگرد کے نام سے اور دہشتگرد تنظیم کے نام سے جانا جاتا ہو یہ بالکل غلط ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو ہم نے کہہ دیا اب ذرا تھوڑے سے حالات و واقعات کا جائزہ اس طرح ون سائیڈ نہ لیں یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ابھی معاملہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہی وہ شخص ہے جس کے تحت مذاکرات کنڈکٹ کروائے جا رہے تھے یہ حقیقت ہے نا جنوری میں جو امریکہ کے کہنے پر مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر یہ لی کرتا جو سارے فیکشنز ان کے لیڈر کے طور پر یہ شخص بیٹھا تھا آج اگر امریکہ یہ کہے کہ جی یہ راستے میں روڈے اٹکا رہا تھا کہ کیا یہ بات ماننے والی ہے تو پھر ہمیں اس طرف بھی تو دیکھنا ہے افتحار صاحب نے پوائنٹ ریز کرنا ہے بلکل آپ کا صاحب یہ پوائنٹ ضبط ہے شاہد صاحب میں آپ پہ پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا جس آدمی کو آپ امریکہ کے کہنے پر پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے کہنے پر مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے جاتے ہیں وہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ گیا تو اس کی انٹری کس جگہ پہ ہوئی پاکستان میں پاکستانی اور پاکستانی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سارے پلیئر شامل ہیں یہ نکہ ہے کہ آج چونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے نہیں سارے پلیئر سے مراد یہ کہ پاکستان اگر یہ فسلیٹیٹ کر رہا تھا مذاکرات کو تو بتائیے پاکستان کا انٹریس نہیں تھا زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو اس میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا شاہد صاحب آپ کی آرگومنٹ پر میں نے پرک کیا آپ کی آرگومنٹ کو میں نے یہ سوال اٹھایا ہے اس کا جواب مجھے چاہیے اس کا جواب مجھے چاہیے اس کا کیا یہ مطلب ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پاکستان اپنے انٹریسٹ کے لیے کہیں رول پلے کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہ کریں کہ مذاکرات ہو لیگل پلے کریں لیگلی لوگوں کو بلائیں لیگلی لوگوں کو بلائیں لیگلی لوگوں کو بلائیں لیگلی لوگوں کو بلائیں اس کا ایڈی کارڈ بھی لیگل تھا احران جاتا تھا اس کے اوپر جو اس کا ایڈی کارڈ ہے وہ تو پاکستانی کہہ وہ بات ٹھیک کریں میں تو مان لیا کہ وہ پاکستانی بہت سارے لوگ ہیں شاہد نتیف صاحب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاتستانی آئی ڈی کارڈ بنائے وہ غلط ہے میں تو غلطی کہہ رہا ہوں یہ ہماری قصور ہے کہ ہم نے ان کو آئی ڈی کارڈ دیئے پاسپورٹ انہوں نے رادرہ کس رہی ہے میں یہ ان کی بات کی بالکل تائید کرتی ہوں کہ یہ یو ایس کا کہنا کہ جب تک وہ مزاکرات کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا اب کیونکہ وہ مزاکرات نہیں کر رہا تو ہم سے مار دیں گے میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ ایک انہیومن وجہ نہیں ہے کسی کو مانے کی پاکستان کی فارن پولیسی ہے یہ کہ اپنی مردی کے بندے پاکستان میں رکھو اور ان کو سپورٹ کرو اور ان کو استعمال کرو پاکستان کی فارن پولیسی جو ہے وہ غلط ہے مگر جو امریکن لوجک ہے وہ بھی اپسرڈ ہے وہ کیا صحیح ہے اپسرڈ اور دوسری بات ایک منٹ دوسری بات یہ کہ جب وہ ایران میں تھا دیکھیں جب وہ ایران میں تھا تو اس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا جو ہی اس نے ایران سے پاکستان کی فارن پولیسی جو ایران میں درون نہیں مار ستا رہا اور آیت اللہ خامنائی نے ایگریمنٹ تھوڑی کیا پہ شرف صاحب کی طرح میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں دیکھیں یہ بات آپ نہ کریں ایران میں ان کا بھی طالبان کا بھی آنا جانا ہے وہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہمارے ایگریمنٹ نہیں ہوا ہوا ہا ہمارے ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے ایگریمنٹ ہوں ہوں مارے کا ڈرون میں مان گیا وہ ایک وقت کے لیے تھا بکتی روزی کہہ رہے ہیں بکت ٹھیک ہے براڈ بیس اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں تھا ان کا پاکستان میں آکے اس شخص کو مارنا یہ ایک باقاعدہ کانسپریسی ہے اور کانسپریسی کیا ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہو گیا اس میں امریکہ بھی شامل ہے اور وہ مذاکرات کو وہاں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے جو کہ وجہ بنے گی امریکہ کی وہاں پہ ٹھہرنے کی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو امریکہ کو دوبار جانا پڑے گا اس اوورال کانٹیکس میں بھی میں نے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جہاں تک ڈرونز کا معاملہ ہے یہ تو وہی ہے وہ جو آپ کہتے ہیں نا عزت بلکہ میں نے آپ کو کہا یہ دونوں چیزیں عجت کی بات ہو جو عورت کا بل اور وہ وہ امران خان صاحب ڈرونز کے پیچھے گئے تھے آج مجھے نہیں نظر آئے آج یہ پاناوہ کے پیچھے ہیں آج جانا نظر آئے دھرنے شرنے یہ وہ سب ختم اب رام سے ڈرونز بھی ہم نے کر لی ایک سب بات یوں ہے اپنی گورنمنٹ ہے یا نہ ہو بات یہ ہے کہ ہمیں محلے کے چوکی دار اور محلے کے ٹھیکے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے اب وقت آگیا ہے جیسے افتخار صاحب نے کہا یہ ہماری مرضی سے ہو کہ اخوانستان میں کیا ہوگا ہم چھوڑ دیں اس بات کو اور دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب بات نہیں تھی کہ جب مذاکرات ہونے لگے تھے تو ہم جواب دے رہے تھے مولا عمر کی طرف سے تو اللہ مولا عمر برا پڑا تھا اب یہ لوگ ہستے نہیں ہونے پر ٹھیک ہے میڈم نے کہ ہستے اس بات پہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں پرائم میریسٹر اور اس کی گورنمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہوتی اس کا اپنا کوئی فارم میریسٹر بھی نہیں ہوتا انڈیا سے اپنا ایک معاملہ بنانا چاہتا ہے وہ نہیں بن سکتا تو فارم میریسٹر رکھ لیں تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بلکل یہاں ہمارے ملک کے اندر ایک مارشلال لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے مارشلال آپ دیکھیں بلکل آپ دیکھیں یہاں پہ نا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اب یہ بچے جو سکول کے کالیجز کے بچے ہیں وہاں پہ جا کے انٹیلیجنس والے میں آپ کو ایویڈنس دے سکتی ہوں جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے فار ایکزامپل اکارا فارم کے متعلق یہ بات لگ دی ان کو کالیج سے نکالا جائے کوئی انجیو اپنا سیمینار کر رہی ہوتی وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے کیا آپ کر نہیں سکتے آدھی جگہ پہ پاکستان میں آپ جان نہیں سکتے بھائی اگر وار آن ٹیرر ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ جو آئی ڈی پیز اگر وہ گئے ہیں اپنے گھروں سے تو آپ یا میں یا افتخار صاحب چلے جائے وہاں پہ شایل عطیس صاحب اس ملک میں مارشلہ لگایا فیڈم ایکسپریشن نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ پچھلے دو سال نہیں 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 میں رسپاند کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا مارشلہ لگایا ہے ساری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے پچھلے دو سال سے پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو کام کیا کیا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں جو ہم نے قربانیاں دی کیا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں کیا جو ہم نے نورف وزیرستان میں اتنا جان جوکوں کا کام کیا امریکہ دس سال افغانستان میں رہا اور دہشت گردی بڑی یا کم ہوئی اور یہ چیمپئن ہے پوری دنیا میں کہ جناب ہم افغانستان آئے ہیں دہشت گردی بھی ختم کریں گے وہ کہہ رہے ہیں فیڈم ایکسپریشن نہیں ہے انجیوز اور سکولز کے پاس اور عام لوگ کے پاس یہ کہہ رہی ہے میڈم نہیں میرے ایک اور بھی بات سنے دیکھیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اونچولی یہ کام کیا مگر یہ کام فوجی کو کرنا تھا نا اور کیا یہاں پہ جا کے پوسٹ مین کرتا یہ کام یا یہاں پہ پولیس مین یا ٹیچرز کرتے یہ کام آخر ہم لوگوں نے اتنے پیسے فوج کو دیئے ہم اپنے فوج کو سلام بھی کرتے ہیں کھلاتے بھی ہیں خوش بھی ہوتے ہیں کھلا کے پھر جب یہ وقت ہمارے پر مسئیبت کا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم جائیں اٹھ کے جا کے لڑیں ان طالبان سے جو کہ اس اسٹابلشمنٹ نے بنائے یہ ٹیروریس آپ نے بنائے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھئے ہر بات کو بتنگڑ نہ بنائیں میربانی کریں ڈسکیشن کے اندر میں ایک سمپل آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ ہم نے میں اس ریجن کی اور دنیا کے ساتھ اس وقت جو ہمارے معاملات ہیں میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں آپ دومیسٹکس میں آ جاتے ہیں یک دم میں کہہ رہا ہوں کہ بحثیت ایک ملک کیا ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم نے جو اتنی محنت کی اور جس کو دنیا نے ایک نالج کیا لیکن شاہد صاحب میرے ایک سوال ہے آفی سر سر یہ اتنی میند اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اگر انڈیا کے ساتھ اپنی ایک پالسی لے کے چلے وہ بننے نہ دی جائے اگر پاکستان کا فورن پالسی جو ہے وہ جو ہے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ اڈکٹیٹ کرے اس کا مطلب یہ ہے نہیں دیکھیں نا یہ سارے وہ مفروضے ہیں جو ہم بار بار دہرانا چاہتے ہیں یہ مفروضے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کے اوپر یہ مفروضے ہیں نا کہ جی فورن پالسی فلان جگہ آپ بتائیے نا یہ مفروضے ہیں سبلان ملیٹری کے درمیان تعلقات کو لے کے پوچھنے کے لیے تو پوچھنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ کہہ دے سر بھائی یہی پوچھ رہا تذیہہ نگا رہے ہیں اگر ہم مذاکرات میں نہیں میرے یہ اپنی آرگومنٹ مکمل کرنے دے آج اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کون ہوتے ہیں مذاکرات میں جانے والے آپ افغانستان کو ڈکٹیٹ بھائی ہم ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ان مذاکرات میں پاکستان کا انٹریسٹ ہے اگر افغانستان میں امن اور استحقام واپس آئے گا تو کیا اس میں دو رائے ہیں کہ پاکستان میں بھی امن اور استحقام ہوگا ٹھیک ہے سر آپ کوئنٹ آگیا مذاکرات کے راستے میں کیوں روڈے اٹکائے جائیں گے کیونکہ ہندوستان اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان میں دوبارہ اگر دہشتگردی لوٹتی ہے تو جو قربانیاں دو سال سے ہم دے رہے ہیں وہ رائے گا جائے گی کیا ہندوستان اور امریکہ اگر ایک پیج پہ ہے ہمارے خلاف اگر ایک پیج پہ ہے افتغار صاحب دیکھیں یہ جو بات جس طرف یہ بات لے جارہے ہیں شاہد لطیف صاحب اس کا تو صرف ایک جواب ہے کہ لیٹس ری وزٹ دی انٹائر فورن پالیسی اف پاکستان انڈیپنڈنٹ اف دی اسٹیبلشمنٹ یس آئی اگری اور ویسے ری وزٹ کریں سن لے نا ویسے ری وزٹ کریں جیسے آپ نے نیشنل ایکشن پلان پر اپنی انپوٹ دی فوج نے اور سیویلین کے ساتھ کھڑے ہوئے میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں the way they have fought the war and the way they are fighting is after سواد onwards گوڈ لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ لیٹا sit down ری وزٹ تو کرنے نا جیسے چیز کو آپ دوست سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں تو آپ مجھ سے یہ توقع تو نہیں کریں کہ میں پاکستان کا کوئی دشمن ہوں I'm also son of this island I may be a better پاکستانی than others let us ری وزٹ it تاکہ ہمیں سمجھ بھی تو آئے نا ہم چاہتے کہ دیکھیں a strong afghanistan a independent afghanistan is good for me I agree with you but sir drone line کا مسئلہ ہے پختون tribe کا مسئلہ ہے آپ جو دوست بچے پیدا کر دی ہم نے وہ پینتیس پینتیس سال کے ہو گئے ہیں ہم نے ان کو ایک وار ایکانومی سکھا دی اس وار ایکانومی سے ان کو فائدہ ہوا اوپی ایم کا کاروبار ہوا ہیروین کا کاروبار ہوا سمگلنگ کا کاروبار ہوا دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہوگی ہے وقت تو ختم ہو جائے دیکھیں if we are serious then we have to talk serious things بلکو ٹھیک I am with you let us sit down جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہو کہ پرائم میریسٹر بیٹھتا ہے آپ کا چیف آفدی آر میریسٹر آپ بیٹھتا ہے میرا چیف میریسٹر بیٹھتا ہے آپ کا کور کمانڈر بیٹھتا ہے on those 20 points let us sit down on this one policy صحیح ہم آپ کی تارجاویز کو ٹھکراتے نہیں ہیں لیکن ایک بات کے خیال لگے آپ کا ایک رول جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کے اس رول کو تسلیم کیا جو طاقت بھی آج آپ کے پاس ہے فوجی عدالتوں کو ہم نے بڑے کڑوے گھون کے طور پر تسلیم کیا لیکن ہمیں سمجھ آگی تھی کہ یہ طاقت آپ کے پاس چاہیے so let us sit down and revisit the entire foreign policy اس پہ آپ ختم کریں گے اس کو شایلیتی صاحب آپ نے کوئی کچھ کہنا ہے میں بریک پہ جا رہا ہوں نہیں جی نہیں اس میں تو وقت لیے میں ایک اور ٹاپک پہ نجارا اور بڑا امپورنٹ ٹاپک ہے اسلامی رضایتی کانسل کا کس طرح کا معاشرہ ہم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں عورت جو ہے کس کلاس کی سٹیزن ہو یہ سوال اٹھا ہے آج اسلامی رضایتی کانسل نے بل پیش کیا ہے ریکمینڈیشنز دی ہیں بل کے لیے اور وہ اس کی میں شکیہ آپ کو سراؤں گا جب بریک سے واپس آئیں ویوز ای واری وارم ویلکم بیک تو دیس شو ہمارے پروگرام میں بات یہ چلی ہے اور ہمیشہ بات اٹھتی ہے کہ ہر طرح کا پوائنٹ او ویو اس پروگرام سے اور دوسرے پروگرام سے میڈیا کے آنئر ہوتا ہے چیز جسٹس صاحب کی ایک رولنگ آئی ہے میڈیا کی ازادی کے حوالے سے وہ پیمنا کو نے کچھ انسٹرکشنز دیئے میں آج کے اس پروگرام میں اپیرن پول کا ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں ویورز کے لیے کہ اس ملک میں اس میڈیا اس ملک میں جو میڈیا چل رہا ہے جو انفارچنلی ایک یونی فارم والے بندے نے دیا ہماری ڈیموکرسیز نہیں دے سکیں اس میں فیڈ او ایکسپریشن ہے یا نہیں ہے اس کا ریزلٹ ہم اینڈ میں ریزلٹ اناؤنس کریں گے اس کا طریقہ کار وہی ہے جو ہم کرتے ہیں ہمیشہ آپ سے اوٹی ایف سپیس وائی فور یس ان اوٹی ایف سپیس اینڈ فور نو 3031 پہ آپ ایس میس کر دیں گے ریزلٹ آپ کو میں اینڈ میں پتاؤں گا کہ اس ملک میں آپ یہ پوچھے کہ سیلف سنسرشپ ہے یا نہیں سیلف سنسرشپ آپ سے وہ سیاستدان تو آپ مو بھر کے گالیاں نکالے مگر کئی صوبے اور کئی جگہ ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں بات کر سکتے میرم آپ جس کو چاہے کہہ رہتی ہیں آپ جس کو چاہے میں خود نہیں کئی باتیں کہہ سکتے فریڈم آف ایکسپیشن میری ذاتی رائی ہے کہ اس ملک میں ہے جب آپ جیسی ہستی جو چاہے کہیں ایجنسیز پہ فوج پہ جو چاہے جو سوال ہے فریڈم آف ایکسپیشن میں یہ بات آ جائے گی یہ آئے گی ہے یہ سنسرشپ والی بات آٹومیڈیکلی فریڈم آف ایکسپیشن بلکہ ٹھیک ہے لے جی اسلامی ذاتی کانسل نے آسپا جنگی صاحبہ جو مجیسی صاحبہ آپ سے انٹرسٹ ہے اس میں ایک بلکلی ریکمینڈیشنز دی ہیں میں لوگوں کے لیے تین چار شکے اس کی سنا دوں پڑھ کے تاکہ اس کے بعد آپ سے میں کروں یہ کہا جا رہا ہے اسلامی ذاتی کانسل کی طرف سے کہ جناب ایک بل پیش کیا جائے جس میں عورتوں کی غیر محرموں کے ساتھ غیر محرم جو ہوتا ہے کہ ساتھ تفریح غیر محرموں کے ساتھ تفریح دوروں اور ازادانہ میل جول پر پابندی ہوگی خاتون نرس مرد مریضوں کی تیمارداری نہیں کر پائیں گی اسلام یا کوئی اور مذہب چھوڑے پر عورت قتل نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ عورت کو زبستی تبدیلی مذہب کرانے پر تین سال سزا ہوگی بڑی زبست بات ہے عورت سے زبستی مشکت نہیں لی جائے گی حمل کے ایک سو بیس دن بعد سکات کو قتل سمجھا جائے گا اس کے علاوہ جو غیر ملکی مہمانوں کے استقبال ہے وہاں پہ عورتوں کے شمعہ پابندی ہوگی کوئی ایڈیوکیشن جو ہے وہ علاو نہیں کی جائے گی نرسز کی ایڈیوکیشن کو ختم کر دیا جائے گا ولی کی اجازت کے بغیر آقلہ بالگاہ لڑکی اس کو نکاح کر سکے گی اور یہ جو آرٹ کے نام پر رکس موسکی مجسمہ سازیز کی تعلیم پر پابندی ہوگی عورت فوجی اسکری خدمات بلائرہ سے خدمت لینے کی ٹریننگ لینے کی صدار نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ ہلکا سا مار سکتے ہیں عورت کو اگر ضرورت پڑے ایسی آپ نے کئی چیزیں اور نہیں پڑھ کے اس میں سنائی کیونکہ وہ اتنی ولگر ہیں کہ آپ ٹی وی پہ پڑھ کے نہیں سنا سکتے ہیں مگر میں نے پڑھی ہے اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ میں اس کے پر نہ بحث کرنا چاہتی ہوں نہ کومنٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان کی عورت جو ہے وہ ملہ کی غلام نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ایسی ذہنیت ہے اس ذہنیت کو یہ اکاسی کرتی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں یہ شادی کسی خاتون سے کر رہے ہیں یا کسی ایسی انسان سے کر رہے ہیں جس کو وہ حکارت سے دیکھتے ہیں جو اس میں بات کی باتیں جو آپ نے نہیں پڑھی اور جو لکھی ہوئی ہیں کہ سارا دن وہ عورت کو دیکھیں گے کہ وہ کب نہ آئی کہ آپ اس نے پینا یہ ہے نا اس میں ہے نا اور یہ ہے بالکل ہے آپ کے پاس بھی ہے افتخاب صاحب یہ آپ نے بھی پڑھا ہے پراری ہمارے پاس پندرہ پوائنٹس آیا بھی اس کے آپ کو بھی پڑھ لیجئے اور آج اخبارات میں بھی ہے اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر ججوں کو بھی عورتوں اور مردوں کو لیدہ لیدہ کر دیں نرس کی تعلیم بھی نہیں لے سکتی نرس کی تعلیم تو آپ چھوڑیں نرس کریں یا نہ کریں اور ہم وکیلوں کی بھی علادہ علادہ کر دیں ٹی وی پہ بھی کر دیں پارلیمنٹ میں بھی کر دیں جہاں پہ خود خواتین ان کے گھرانوں کی گئیں ہیں جب ون تھرڈ کی بات آئی عورتوں کی تو اس وقت تو انہوں نے اپوز کیا کہ یہ انہا اسلامی کے جب آ گیا بیل تو سب کی اپنی صاحبزادیاں وہاں پہ آ گئی تشریف لے ہیں اسی طرح ٹی وی کہا تھا مولان صاحب نے آپ دیکھ لیں اٹھا کے پچھلے اخبارات جب عیوب خان کے زمانے میں ٹیلی ویشن آیا تھا انہوں نے کہتا ہے یہ حرام ہے اس پہ کوئی عورت نہیں آسکتی اس پہ کوئی مرد نہیں آسکتا اور اب جب ٹی وی کھولو تو آگے علماء کرام بیٹھے ہوئے میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ سکولرز نہیں ہو سکتے انہوں نے یہ بات لکھی ہے سکولرز وہ لوگ ہوتے جو لوگوں کا احترام کرتے ہیں جو لوگوں کی ڈگنیٹی کو پیچھانے ہیں اپجیکشن ہے یا کسی ایک چار پانچ پہ کیا مطلب دیکھیں جو اس میں ٹھیک چیزیں ہیں وہ تو آلریڈی قانون میں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ تو قانون میں ہے کہ عورت شادی کر سکتی ہے والی کی پرمیشن والی کی پر اور کتنا ادھم مچایا تھا انہوں نے سائمہ وحید کیس آپ کے سامنے ڈیر سال یہاں ادھم مچا رہا ہے اس کے اوپر تو اب جب وہ قانون آگے 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 جب یہ ججمنٹ آگی تو یہ تو ہے اب تو ان کا کیل دینا میرے یہ ٹھیک ہے کہ اتنی اچھی بات ہے کہ قابل تعریف ہے یہ بڑا کہ انہوں نے آئین کو تسلیم کیا انہوں نے کوئی آپ کو ایسا قانون تو نہیں دیا انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی ہے کہ بھئی ہم یہ تجاویز پیش کرتے ہیں اکارننگ ٹو دی کانسٹیوشن کی کہ عورت کو ہلکا سا بار لو یہ میں کہتی ہوں پاکستانی عورت مار کھائے گی نہیں یہ چاہے جو مرضی کر لیں پورے پاکستان کے علماء آکے کھڑے ہو جائیں پاکستانی عورت جو ہے باوقار عورت ہے جس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے وہ ان کی مارے کھارنے نہیں بیٹھی یہاں پہ اس میں اچھی جو بات ہے کہ عورت کو مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے وہ ہے اچھا مجھے ذرا پلیز آپ نے جب اپنا پوائنٹ کہنا تھا کہا دیا let me we are talking about it no but what is there already I don't know well you should know the law اس کا حق حاصل ہوگا خاتون سے اپنا عورت کی قرآن پاک سے شادی جرم ہے جرم اور جو ایسے لوگ کریں گے ان کو دست سزا دی جائے گی اور جیز کے مطالبہ پر نمائش پر پبندی ہوگی اب یہ بھی ہے بیرونی صدمے سے اگر اس کا حمل کا واقع ہو جائے تو اس کے اوپر دید دی جائے گی اور تضاب کے ذریعے جو کوئی حادثہ ہوتا ہے کسی حادثے میں جو عورت مر جاتی پھر انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ nobody bothers کے بھی اس کو انکوائر کرنا کہ جی اس کو انکوائر کرنا پڑے گا وہ بھی ہے اور اسلام یا کوئی اور مذہب چھوڑنے پر عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا اور یہ تو سر آپ کا پوائنٹ کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں یہ مصبت طریقے ہیں وہاں پہ جو منفی بات ہے وہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عورت ان کی ایک عورت سیکنڈ گریڈ کی ہو مذہب آپ نرس نہیں رکھو گے جب آپ کٹھے میلٹ ہیرو جب آپ ٹریول نہیں کر سکتے جب آپ ٹریول نہیں کر سکتے تو سوسائیٹی کو کمپارٹ کوئی ایڈوکیشن نہیں ہو سکتے ساری سیکنڈ ریٹ نہیں ہے وہ عورت کو صرف ایک جن سمجھتے ہیں ایک سیک سیمبل سمجھتے ہیں اسی پہ میں اگرہ یہ آپ بھی اگری کریں اگر میرے ساتھ میرے ساتھ ایک میل ڈاکٹر میں یہ گلہ دیکھ رہا ہوگا تو میں اس کو ڈاکٹر ہی تصور کروں گے آدمی نہیں تصور کروں گے مفتی صاحب یہ اترا سخت شرائط کس طرح آگئی کہاں سے آگئی یہ کہ نرس نہیں مند سکتی خاتون جو ہیں وہ سار ٹریول نہیں کر سکتی غیر محرم کے ساتھ کسی طریقے کا انٹریکٹ جو جائز انٹریکٹ وہ نہیں ہو سکتا مجسمہ سازی پابندی موسکی آپ بھی اگری کرتے ہیں ان شکوں سے آپ سمجھتے ہیں نجاتی کانسل کے اپنی ریکمنڈیشن ہیں مفتی صاحب آواز نہیں آرہی ہے مفتی صاحب بالکل نہیں آرہی آواز نہیں آرہی مفتی صاحب جی اب آرہی ہے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب what's your take اس اس کے اوپر اس بل کے اوپر اور بل جو آلے ریکمنڈیشن کے پر میں دو چار جنرل جی میں دو چار جنرل باتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو پہلی مرتبہ ایک عزت کا مقام دیا اسلام سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا کیا درجہ تھا بچیاں جو ہیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو پہلی کچھ حقائق کے اوپر ہم بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے عورت کو ایک بہت مچا مقام دیا اور اس میں کوئی بحث میں نہیں سمجھتا کہ اس کی گنجائش ہے آج جو اسلامی آئیڈیالوجی کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی جس کی ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے میمبرز آپ نے بٹھا رکھے ہیں کیا وہ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں جو کانسٹیٹویشن میں دی گئی ہیں مثلا ان کا سکولرلی لیول کیا ہے مثلا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا وہ ان شرطوں پر پورا اترتے ہیں جس کے تحت بیٹھ کر وہ میمبر کے طور پر کوالیفائی کریں اور یہ بھی مانیں کہ آپ کی پرییمبل جو ہے کانسٹیٹویشن کی اس کے اندر لکھا ہوئے کہ آپ کا نظام قرآن اور سنت پر مبنی ہوگا تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دووٹیل کریں گے اور آپ ان لوگوں سے تجاویز مانگیں گے جو کوالیفائی کرتے ہیں انفارچنیٹلی میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں بار بار کہ کیا ہم جب اپنے جب اپنی ٹیمز کی اور اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ان اداروں کا حصہ بنے کیا وہ سارے کوالیفکیشن اور میرٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں میں اس لیے رائے دینے سے ابھی قاصر ہوں کیونکہ میں ان سب کی کوالیفکیشن نہیں جانتا میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اگر لوگ کوالیفائی کر کے وہاں بیٹھے ہیں اور پھر وہ ان ساری چیزوں کا کریٹیریا جو ان کے لیے جڑکا گیا ہے اس پر پورا اترتے ہیں پھر اگر وہ اس طرح کی تجاویز دیں جو مجھے اور آپ کو ٹھیک نہیں لگتی تو کیا ہمارے پاس مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے کیا ہمارے پاس شریعہ عدالت موجود نہیں کیا ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود نہیں تو چیکس اور بیلنس سب کے بلکل ٹھیک ہے سر پاکستان میں ٹی وی کے اوپر فیڈم او ایکسپریشن ہے آپ کے رزدی کہ جو جس پہ چاہے بات کر سکتا ہے کوئی پریشن نہیں کسی کا شایل عدیف صاحب جی مجھ سے بات جب سوال ہی آپ کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا ہاں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم او ایکسپریشن ہے اور اگر وہ جو سینسرشپ کی ہم بات کرتے ہیں وہ آٹومیٹک اسی کا حصہ ہے یعنی جب آپ نے فریڈم او ایکسپریشن دے دیا اور اس کے اندر اگر کہیں پہ کسی بات کو جائز نہیں سمجھا جاتا اور وہ خود سے اس پہ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں مثلا کوئی میڈیا ہاؤس جس کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے نا بلکہ کئی میڈیا ہاؤس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ اوور بورڈ چلے گئے اسی لئے آپ نے پھر ایک انسٹیوشن پیمرہ کے نام شاہد صاحب مجھے آپ کو روکنا پڑے گا مجھے مفتی نائن صاحب کے پاس جانا ہے مجھے آپ کو روکنا پڑے گا مفتی صاحب اس بل کے اوپر ہمارا جو پینل کی مجارٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس بل میں عورت کو سیکنڈ ریٹ سیٹیزن بنایا جا رہا ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں یہ جو کوئیڈوکیشن پر پابندی ہے یہ جو عورتیں تیمارداری نہیں کر سکتی ہیں نرسوں کی تریننگ لے سکتی ہیں آپ اگری کرتے ہیں یہ بل ٹھیک ہے اگر بن گیا بل یہ ریکمینڈیشنز یہ حلقی بتائی کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے زیادہ نہیں اب اس کا میعار کون تلاش کرے گا ایک حلقی کونسی ہے اور زیادہ کونسی ہے اگری آدمی دو سپڑ مارے گا وہ کہے گا میں نے تو معمولی سمارا ہے اور ایک دست مارنے کے بعد کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا لہٰذا یہ بلائے کرم دریعت نے یہ مسئلہ رکھا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو وہ آپ اس میں طلاق لے لیں یا خلا لے لیں لیکن مار پٹائی کی اجازت دینے کا مطلب ایک نیا دروازہ کھولنا ہے اور مسائل پیدا کرنے کا اس لیے یہ حلقی پٹائی ہو اور سر جب بات یہ گی شکے ہیں یہ جو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ کوئی ایڈوکیشن نہیں ہو سکے گی نرسز نہیں بن سکیں گی دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کی تعلیم کو کبھی بھی بنا نہیں کیا بلکہ عورت کو ترغیب دی ہے کہ وہ تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور مغرب والے بھی یہ کہہ رہے ہیں مخلوق تعلیم کی وجہ سے تعلیم کے بجائے لڑکے لڑکیاں اپنے عشق باضی میں اور دوسری برسائل کے بلد جاتے ہیں اگر وہ الگ الگ تعلیم لیں تو میار تعلیم بلد ہوگا لنگ خراب ہوگا ہمارے ہاں ہزاروں مسئلے آتے ہیں کہ یونیورسٹیوں اور کالیگوں کے اندر وہ آپ اس میں رشتے کر لیتے ہیں آپ اس میں مخلوق تعلیم لائک تو کمنٹ مفضی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا وہ کہہ رہے عشق بشکیاں شروع ہو جاتی ہیں میں تو ایک میڈل کلاس کی عورت ہوں ہمارے ہاں تو لوگ خوش ہوتے ہیں اگر لڑکیاں کوئی پسند کر لے اور شادی کر لے ہم تو کہتے ہیں لڑکیاں شادی کریں میں آپ کو یہ بات اور بتا رہی ہوں کہ لڑکے آج کل پڑھتے نہیں ہیں عشق کر لیں گے کسی لڑکی سے تو شاید پڑھ لکھی جائیں گے بریک لوں گا اس میں اور اپیرم بھول کا سوال ہے فیلوڈ ایک سپیشل ہے عشق کے آپ کیوں خلاف ہیں یہ میں نے تو نہیں بنایا ہیر رانجا سن سائی مولوال یہ میں نے تو نہیں بنایا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک اور پوزیٹیف چیز بھی ہے کہ عورتوں کو سیاسی عمل میں حصہ لینے کی اجازت سر وہ اس میں بریک لینے اپیرم بھول کا سوال بتاؤ گا آپ کو بریک کے بعد نہیں نہیں